بسم اللہ الرحمن الرحیم شام کے ساڑھے چار بجے کا ٹیم ہے ہمارے ہمسائیوں کے ہاں آج فوت کی ہوئی ہے ایک بذرگ عورت فوت ہوئی ہے پانچ بجے ان کی نماز جنادہ ہے ہمارے پیارے ابو جن ہمارا انتظار کر رہے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر ہم سیدھا چلیں گے اپنے ہمسائیوں کے گاؤں الحمدللہ دوستو ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور کچھ ہی ٹیم بعد ہم نماز جنادہ والجدہ پہنچ جائیں گے ہم دوستو نماز جنادہ والی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اب کچھ ہی دیر بعد بذرگ کی میت کو لایا جائے گا اور پھر نماز جنادہ پڑھی جائے گی یہ سامنے والا ہمارے ہمسائیوں کا گاؤں ہے ارد گرد فصلیں بہت زیادہ ہیں جگہ کم تھی اسی لیے اب بذرگ کی میت کو یہ روٹ کے ساتھ ایک جگہ خالی ہے ادھر لا رہے ہیں وہ سامنے سارے گاؤں والے مل کے بذرگ کی میت کو لا رہے ہیں یہ سامنے والا بگا خالی ہے تو یہی پہ نماز جنادہ ادا کی جائے گی پہلے دوپہر کے ٹائم تو گرمی بہت زیادہ تھی مگر اب آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے یعنی کہ اب موسم الحمدللہ ٹھیک ہے ہم نے دوستو نماز جنادہ خیر سے پڑ لی ہے کچھ لوگ فلحال وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور باقی ہر کوئی اپنے گھروں کی طرف جا رہا ہے ہم نے اپنی موٹسیکل وہاں پہ کھڑی کی ہے اب ہم سیدھا چلیں گے اپنے موٹسیکل کی طرف اور اس کے بعد سیدھا چلیں گے اپنے گھر کی طرف ہوا کی شدت پہلے دوستو کم تھی مگر اب ہوا بہت تیز ہو گئی ہے خیر کچھ ہی دیر بعد ہم خیر سے انشاءاللہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے الحمدللہ دوستو ہم خیر سے اپنے گھر آ گئے ہیں ابو جان گئے ہیں جانورو کے باڑے کے اندر جانورو کی دیکھ بال کرنے کے لیے ہمارا چھوٹا بھئی بگریوں لے کے جا رہا ہے چرانے کے لیے دوستو ہمارے ہاں جب بھی کوئی فودگی ہوتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے مساجد میں جس گھو میں فودگی ہوئی ہے وہاں بھی اور ایرد گرد کے جتنے بھی گھو ہیں وہاں بھی اعلان کیا جاتا ہے اور یہ اعلان تین چار گھنٹے پہلے کیا جاتا ہے کہ اتنے بجے نماز جنادہ ہے اور پھر ایستا ایستا لوگ اس گھو میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح نماز جنادے میں بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور دعا مانگی جاتی ہے شام کا ٹیم ہے تو ہمارے گھو کے کچھ لڑکے ہمارا جو جانروں کا باڑا ہے اس کے پیچھے کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس بال کا رگارڈ کیا ہوگا گین سیدھا دوستو ہماری طرف آئی دوستو جب ہم اپنے ہمسائیوں کے گاؤں میں تھے تو وہاں پہ آسمان پہ بادل بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے مگر اب آسمان پہ بادل نہیں ہیں ہلکے پل کے بادل چھائے ہوئے ہیں کچھ ہی دیر بعد سورج غروب ہو جائے گا مگر الحمدللہ اب تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو پہر کے ٹیم دوستو گرمی بہت زیادہ تھی تقریباً کوئی اٹھالیس سے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تھی مگر اب الحمدللہ موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے دوستو گھار سے باہر میری جتنی مصروفیات ہوں اگر دن میں ایک مرد با میں اپنے جانرو کے باڑے میں نہ جاؤں تو میرا دن نہیں گزرتا اب ہم بسم اللہ پڑھ کر سیدھا چلیں گے اپنے جانرو کے باڑے کی طرف ابو جان ہمارے پہلے سے ادھر ہیں میرا جان تک اندادہ ہے کہ جانرو کو پیاس لگی ہوئے اسی لیے یہ جوار کی گھاس اور بھوسا نہیں کھا رہے بگر ہماری وہ چھوٹی والی بچڑی اور ایک چھوٹی بچڑی اس کے ساتھ ایک بچڑا ہے وہ الحمدللہ مزے سے گھاس کھا رہے ہیں بکریاں آپ کے سامنے بھائی لے گیا تھا باہر چرانے کے لیے یہ والی بچڑی مجھے بہت زیادہ پسند ہے الحمدللہ پیور اسٹریلیا نسل کی ہے یہ چھوٹی بچڑی بھی پیور اسٹریلیا نسل کی ہے اور یہ دونوں بچڑیاں آپس میں بہنے ہیں اور ہماری یہ دونوں جو گائے ہیں یہ آپس میں بہنے ہیں یہ چولستانی نسل کی ہوگی اور وہ پیور اسٹریلیا نسل کی ہے یہ بچڑا چولستانی نسل کا ہے الحمدللہ یہ بھی بڑا پیارا اور خوبصورت ہے اور مزے سے گھاس کھا رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے جانروں کا بڑا شام کے وقت بڑا ہی پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے دوستو اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کی تھوڑی بہت زمینیں بھی ہیں تو دن میں ایک آدھ دفعہ اپنی زمینوں یعنی کہ کھیتوں کی طرح بندہ اگر چک کرنا لگائے تو دن اچھا نہیں گزرتا اب ہم چل رہے ہیں اپنے کھیتوں کی طرف شام کا ٹیم ہے پاکڈ انڈیا الحمدللہ بڑی ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں الحمدللہ نہری پانی ہے تو خال میں یہ سامنے نہری پانی بھی جا رہا ہے جب پانی وافر ہو جاتا ہے تو ہر بند اپنے چاول کے کھیت میں لگا دیتا ہے جوار کی گھاس کو کبھی کبھار پانی دیا جاتا ہے ہفتے دس دن میں ایک دفعہ مگر چاول کے کھیت میں تو پانی لگتار جا رہا ہوتا ہے الحمدللہ دوستو ہم خیر سے اپنے کھیتوں میں آ گئے ہیں نہری سے ذرا دور یہ ہمارا پہلا بھی گا ہے اس میں ہم نے تل کاشت کیے ہیں اور ان تلوں کو تقریباً مہینہ ہو گیا ہے فیلحال ہم نے انہیں پانی اور خاد نہیں دی ہے اس بھی گے سے تھوڑا آگے نہری کے ساتھ الحمدللہ ہمارے تین بھی گے ہیں پہلے بھی گے میں آپ کو کیولاگ میں بتایا کہ ہم نے گھاس کاشت کی ہے آدھی گھاس جوار کی ہے اور آدھی گھاس بکریوں کے لیے ہم نے کاشت کی ہے بکریوں کی جو گھاس ہے دوستو وہ بہت زیادہ سرسبز دکھائی دے رہی ہے شام کے ٹیم یہ دیکھیں دوستو اس بھی گے میں گھاس ہم نے کاشت کی ہے اور وہ باقی جو دو بھی گے ہیں ان میں ہم نے تل کاشت کیے ہیں اور ابھی اگلے ایک دو دن میں بارش بتائی جا رہی ہے امید ہے کہ بارش کے بعد ہم انہیں پہلا پانی اور خاد دیں گے تل کی فصل کو دوستو زیادہ پانی ضرورت نہیں ہوتا اگر پانی زیادہ ضرورت ہوتا ہے تو چاول کی فصل کو یہ دیکھیں دوستو یہ چاول کا کھیت ہے ہمارے پیارے کزن کا اس میں پانی جا رہا ہے تل الحمدللہ ہمارے بڑے ہی زبردست انداز میں اگے ہوئے ہیں اور پودے اب بڑے دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو بڑے حیرت کی بات ہے کہ مہینے سے بھی اوپر ہو گیا ہے اگر ان کو فلحال پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں الحمدللہ پودے تو بڑے ہی زبردست دکھائی دے رہے ہیں اور اب اس سے سے ان پر پھول بھی آنا شروع ہو گئے ہیں بس اب موسم کا بتا رہے ہیں ایک دو دن بعد بارش ہوگی بارش کے پھر تقریباً ہفتے دس دن بعد انشاءاللہ ہم انہیں پہلا پانی دیں گے اور پہلی کھات دیں گے الحمدللہ دوستو اب ہم خیر سے نہری کے کنارے کے اوپر آ گئے ہیں شام کے وقت نہری کا محول بھی بڑا پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے بادل اس طرف تو دکھائی دے رہے ہیں اور اسی طرف دریائے سندھ ہے کوہ سلمان کے پہاڑوں سے جب ہوا بادل آتے ہیں دوستو تو اکثر اوقات دریائے سندھ کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی کبھار یہاں بھی بارش ہو جاتی ہے نہری کا یہ کنارہ کچھا ہے اور جو دوسرا کنارہ ہے ادھر پکی سڑک ہے اب ہم ذرا ادھر چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہری میں اتنا زیادہ پانی نہیں ہے کیونکہ اب لوگ چاول بہت زیادہ کاشت کر رہے ہیں اب ہم پکی سڑک پہ آ گئے ہیں پکی سڑک کے دوستو اس طرف الحمدللہ ہمارا گوہ بڑا پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے ویلاک کے آخر میں دوستو امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاک پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاک پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو بریکر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی ذاتیں اور خوشیاں عطا کریں نہ بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں اپنے نئے گار واقع دعاوں میں یاد رکھئے گا راب راکھا